الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین علی سید المرسلین و سید العالمین خاتم نبیین رحمت للعالمین وعلا آلہ الطیبین وعلا آلہ سبائے ملتہی و اہل سنتہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الدِّینَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعْلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ ملک سخن کی شاہی ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سنت آگئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں یہی کہتی ہے بلبل باغ جنہ کہ رضا کی طرح کوئی سہر بیان نہیں ہند میں واصف شاہِ حُدہ مجھے شوخیِ طبعِ رضا کی قسم اے رضا خود صاحبِ قرآن ہے مدہِ حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدہت رسول اللہ کی برادران اسلام آج ہم تکبیر ٹی وی کی وساطت سے اس عظیم المرتبت ہستی کے ذکر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جن کو چاہنے والوں نے محبت کرنے والوں نے اہلِ عقیدت و محبت نے مجددِ میعتِ حاضرہ کہا مجددِ دین و ملت کہا عالی حضرت کہا جن کا نامِ نامی اسمِ گرامی حضرت الشاہ امام احمد رضا قادری فاضلِ بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے جن کا مشہورِ زمانہ سلام مصطفی جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام جہاں بھی اہلِ محبت دنیا میں بستے ہیں شرک سے لے کر غرب تک یہ سلام کا توفہ یہ خوبصورت ارمغان بارگاہِ رسالت میں یہ حدیعہ اس قدر مقبول ہے اور مشہور ہے کہ ہر مسلمان کی آنکھ کا نور ہے ہر مومن کے دل کا سرور ہے ہر مومن کم از کم جہاں بھی جس جگہ بھی حضور کا ذکرِ پاک ہوتا ہے جہاں بھی ذکرِ شہِ لولاک ہوتا ہے وہاں یہ نغمہ ضرور سنائی دیتا ہے مصطفی جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفی جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام وہ عظیم المرتبت ہستی جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حضور کی محبت کا نہ صرف درس دیا بلکہ اٹھتے ہوئے طوفانوں کا مو موڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھنے والی اٹھنے والے ہاتھوں کو مرور دیا دینِ اسلام کی طرف غلط انداز آنکھوں کو اس شخصیت نے پھوڑ دیا اس ہستی کا نام عالی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ ہے مگر ایک طرف تو ان کے ساتھ پیار کرنے والے اور محبت کرنے والے انہیں مجدد ملت کہتے ہیں لیکن ان سے نفرت کرنے والوں کی بھی کمی نہیں اور نفرت کرنے والوں میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جو ان کو جانتے ہی نہیں ان کو پہچانتے ہی نہیں سیرے سے انہیں خبر ہی نہیں ہے وہ ان لوگوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے ہیں جن لوگوں نے اپنی چوری چھپانے کے لیے اپنی غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس عظیم مسلح کو اس عظیم ریفارمر کو انہوں نے اپنے کلم سے اپنی زبان سے اپنے خطابات میں اپنے دن میں اپنے رات میں نشانہ بنا لیا اور دنیا کو یہ بابر کر آیا کہ احمد رضا خان محض ایک ناد خان کا نام ہے محض ایک میلاد خان آدمی تھا اور کچھ لوگوں نے حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پروپیگنڈا کیا اور رات اور دن کیا اور انہوں نے یہاں تک دنیا کو بابر کرانے کی کوشش کی کہ امام احمد رضا خان وہ تو محض ایک کوئی تکفیری شخصیت تھے یا انہوں نے بداتوں کو رواج دیا انہوں نے منکرات کو رواج دیا اور وہ وہ کچھ ان کے ذمے لگا دیا گیا جو امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے حاشیہ خیال میں بھی نہ تھا بیگانوں نے جتنے ان کے ترکش میں تیر تھے سارے اس شخصیت پر چلا دیئے یعنی یہ وہ مظلوم مفکر ہے یہ وہ مظلوم شخصیت ہے تاریخ اسلام کی کہ بیگانوں نے بغیر سوچے بغیر سمجھے جو کچھ ان کے پاس تھا جتنے تیر تھے تان کے تشنی کے جھوٹ کے تحمتوں کے افترا کے انہوں نے سارے کے سارے اس شخصیت پر آزمائے اور اپنوں نے سستی کی انتہا کر دی زیادہ سے زیادہ یہی تعارف کرایا گیا کہ امام احمد رضا خان ایک شاعر کا نام ہے یا ایک نات خان کا نام ہے ایک مولود خان کا نام ہے تو آج میں حضور علیہ السلام کی امت کی خدمت میں اس عظیم المرتبت ہستی کا تعارف پیش کرانا چاہتا ہوں خدا کے لیے جانیے پہچانیے کہ وہ ازیم ہستی جنہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مظلوم مفکر تھے اس ملت کے کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی امت کے دلوں کے اندر حضور کی محبت امت کو صدا کے لیے نقش کر دیا اس شخصیت کا جرم فقط یہی تھا کہ اس شخص نے اسلام کی طرف اڑنے والے غبار کو صاف کیا قرآن مجید کے اندر دانستہ یا نادانستہ جو علم اور فقاحت اور بصیرت کے دعوے دار لوگ تھے ان کی طرف سے جو غلطیاں میں کہہ رہا ہوں دانستہ یا نادانستہ درائی تھی ان غلطیوں کی اصلاح کی اور فقہ کی دنیا میں امام احمد رضا جن کا کوئی دور دور تک ثانی نظر نہیں آتا مسیل ہندوستان میں نظر نہیں آتا علم حدیث کی دنیا میں ان کے پائے کا محدث نظر نہیں آتا اسی طرح اسی طرح جدید علوم کے اندر ان جیسا ماہرِ کامل برے صغیر کی دھرتی نے نہیں دیکھا لیکن یار لوگوں نے تصویر کچھ تھی اور بد دیانتی کہ تومار اور امبار لگا دیئے وہ شخصیت جو پہاڑ سے بلند تھی اسے رائی بنا کر پیش کیا اور جو لوگ رائی تھے ان کو پہاڑ بنا کر پیش کر دیا گیا اس کو کہتے ہیں کہ خیرد کا نام جنو رکھ دیا جنو کا خیرد جو چاہے آپ کا حسنِ کرشمہ ساز کرے جو پگلاپن تھا دیوانگی تھی اسے اقل قرار دے دیا گیا اور جو اقل و دانائی تھی اسے پاگلپن قرار دے دیا گیا یوں ہی سمجھ لیں جیسے دن کو رات بنا دیا جائے اور رات کو دن کہ دیا جائے اللو کو شہباز بنا دیا جائے اور شہباز کو اللو کہا جائے نور کو ظلمت کہا جائے اور ظلمت کو نور قرار دے دیا جائے یہاں یہی کچھ ہوا میں آپ کی خدمت میں اس شخصیت کا تعارف پیش کرتا ہوں اور ظاہر ہے کہ تفصیل کے ساتھ کسی شخصیت پر اس مختصر سے ٹائم میں گفتگو ممکن نہیں ہے لیکن میں ترتیب کے ساتھ اس شخصیت کے حوالے سے قرآن پاک کے حوالے سے ان کی خدمات حدیث کے حوالے سے ان کی خدمات فقہ کے حوالے سے ان کی خدمات اور عموماً ان کی حیات و خدمات آپ کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں لیکن ظاہر ہے کہ جس وقت قرآن مجید کے انوان پہ گفتگو ہوگی تو اس کے لیے آپ کی پوری توجہ درکار ہے پورے ان حماق کے ساتھ آپ سنیں گے اور دوسرے دوستوں کو بھی دعوت دیں گے کہ سنیں پھر آپ ترازو آپ کے ہاتھ میں ہے آپ تول بھی سکتے ہیں اور آپ بھول بھی سکتے ہیں برادران اسلام امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی ان شخصیات میں سے آتے ہیں جن شخصیات کو اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی سرفرازی کے لیے پیدا فرماتا ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر ایک ایسے شخص کو ضرور پیدا فرماتا ہے جو شخص دنیا میں آ کر اللہ کے دین کے چہرے پر پڑی ہوئے غبار کو ساپ فرماتا ہے اللہ کے دین کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے اپنا تن مند دھن لگاتا ہے اپنا سب کچھ لٹاتا ہے لیکن اسلام اور بانی اسلام کی عظمت کے جھنڈے کو بلند کر جاتا ہے ہر صدی میں اللہ تعالیٰ نے ایک دو تین یا جماعت ایسے لوگ ضرور آتے ہیں آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے اور غبار اڑانے والے غبار اڑاتے رہیں گے صاف کرنے والے صاف کر کے جاتے رہیں گے بقول حضرت اللہ میں اکبال کہ ستے زکار رہا ہے ازل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار بولہ بی شیطان اپنا کام کرتا رہا ہے آدمیت انسانیت اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتی رہی ہے جس طرح دسمی صدی میں اکبر نے دینِ الٰہی کی شکل میں ایک طوفان اٹھایا اور دینِ اسلام کی شکل کو اس نے مسخ کر کے رکھ دیا اس کے ساتھ اہلِ علم کی ایک پوری کی پوری جماعت تھی ایک لمبی قطار تھی لیکن یاد رکھیں میرے دوستو علم علم اور محض علم نجات کی زمانت نہیں ہے نجات اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے علم کی وسط علم کی قسرت نجات اور بخشش کی زمانت نہیں ہے بخشش کی زمانت اللہ کی رحمت ہے اس لیے کسی کا بہت بڑا علمہ ہونا ایک الگ بات ہے اور کسی کا صاحبِ علم ہونا اور پھر صاحبِ علم ہونے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے پیار میں گدا ہوا ہونا یہ دوسری بات ہے جس شخصیت کا ذکر میں کر رہا ہوں قدرت نے انہیں علم اور علمِ نوری عطا فرمایا اور وہ علم عطا فرمایا جس علم میں عدب تھا احترام تھا اللہ کا اور اس کے پیارے رسول کا نام تھا اور اس شخصیت کی زندگی کے لمحے لمحے ہونٹوں پہ درود و سلام تھا سبحان اللہ جس شخصیت کا خمیر محبت اور عشقِ رسالت معاب سے اٹھا تھا اور خود انہوں نے فرمایا کہ میری زندگی کا میرے علم میرے فن میری آل اولاد میرے تن مندھن کا مقصدِ وحید ایک ہے وہ ہے کہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت حضور کی غلامی حضور کی نوکری حضور کی چاکری کرنا حضور کے دین کی اصل اور صحیح شکل کو دنیا کے سامنے پیش کرنا اور حضرتِ امامِ آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کی سوچ اور فکر کو دنیا کے سامنے عام کرنا اور حضور کی محبت کو حضور کی امت کے نام کرنا میری زندگی کا یہ مقصد ہے اور اس مقصد کو انہوں نے کس طرح نبھایا یہ آپ سنیں گے یہ پھول ہے ان کی زندگی کے جنہیں آپ چنیں گے اٹھارہ سو چھپن عیسوی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بندہ ایک پتھان گھرانے میں پیدا ہوا والدِ گرامی مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ بہت بڑے علماء زمان خدا رسیدہ بزرگ تھے دین اسلام کے سچے خادم تھے اور پھر حضرتِ امام احمد رضا فاضلِ بریلوی رحمت اللہ چار سال کی عمر میں قرآنِ مجید آپ نے ناظرے دیکھ کر پڑھ لیا اس کے بعد دینی تعلیم جسے مروجہ درسِ نظامی کہتے ہیں اس کا آغاز ہوا آپ نے چودہ سال کی عمر سے بھی کچھ پہلے تمام مروجہ علوم سے فراغت پا کر مسندِ افتا کے اوپر آپ براجمان ہوئے یعنی چودہ سال کی عمر سے آپ نے فتوہ دینا جاری کیا یعنی آپ مفتی کی مسند پر براجمان ہو چکے تھے یہ ایک کرامت تھی آپ کے بزرگوں کی بھی کرامت تھی آپ کی بھی کرامت تھی کہ چودہ سال کی عمر میں کوئی آدمی دار الافتا میں بیٹھ کر مشکل سے مشکل مسالہ دقیق سے دقیق مسائل کے اوپر جو بھی مسئلہ آتا چلا جائے وہ اللہ کا بندہ اللہ کے دین کی قرآن کی حدیث کی فقہ کی روشنی میں اس کا جواب دیتا چلا جائے تو یہ آپ کی زندگی کی زندہ کرامت ہے کہ چودہ سال کی عمر میں کتابوں کا ڈھیر اونچا ہوتا تھا اور وقت کا عظیم مفتی کتابوں سے نیچے ہوتا تھا یعنی اتنی کم عمری کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نورِ علم سے سرفراز فرمایا اور اتنا علم دیا کہ وافر علمتہ فرمایا اہلِ ذکر میں آپ کو شامل فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی عبادت رسول اللہ کی اطاعت آپ کی گھٹی میں تھی رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار آپ کی رگ رگ میں سمایا ہوا تھا رسولِ پاک کا عشق آپ کی زندگی کے پل پل میں سمایا ہوا تھا برادران اسلام صرف اور صرف یہ نہیں بلکہ اللہ تعالی نے ذہن بھی رسا عطا فرمایا وہ ذہن عطا فرمایا کہ ایک مرتبہ جس چیز کو آپ نظروں سے گزار لیتے تھے وہ چیز آپ کے صفحہِ دماغ کے اوپر نقش ہو جایا کرتی تھی سبحان اللہ میں نے جیسے ارز کیا ہے کہ چودہ سال کی عمر کا یہ عظیم المرتبت مفتی عاظم برے لی شریف کی سرزمین پر بیٹھ کر علم کے موتی لٹا رہا تھا اللہ کے دین کی نور کی برسات برسا رہا تھا اور پھر لطف یہ ہے کہ اگر اردو کے اندر سوال آتا تھا تو آپ جواب اردو میں دیتے تھے فارسی زبان میں سوال آتا تھا تو جواب فارسی میں دیا جاتا عربی زبان میں سوال آتا تھا تو جواب عربی میں دیا جاتا اللہ تبارک و تعالی نے وہ ذہن وہ فکر وہ سوچ وہ بلندی عطا فرمائی کہ صدیوں کے بعد کوئی ایسا فرد آتا ہے ایسا مرد آتا ہے جو چو مکھی جنگ دین کے لئے لڑتا ہے اور یہ وہ دور تھا آپ کو پتا ہے کہ چودمی صدی فتنوں کی صدی تھی جس کے اندر مذہبی دنیا میں فرقے جماعتیں مختلف افکار مختلف خیالات مختلف اوہام اور پھر اسلام سے ہٹ کر یہود و نصارہ ہنود ان کا غلبہ تھا تسلط تھا اور جن قوموں کا تسلط ہوتا ہے ان کی فکر غالب ہوتی ہے ان کا کلچر غالب ہوتا ہے ان کی سوچ غالب ہوتی ہے محکوم اور غلام قومیں ان کے فکر کو قبول کرنے میں دیر نہیں کیا کرتی تو حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے چومک ہی جنگ لڑی ہے یہودیت کی طرف سے اسلام پہ حملہ ہوا تو آپ نے اس کا دفاع کیا نصرانیت کی طرف سے اسلام پہ حملہ ہوا آپ نے اس کا دفاع کیا اور اگر نیچریت کی طرف سے حملہ ہوا اسلام پہ دہریت کی طرف سے آپ نے اس کا جواب دیا اور اگر ہنود کی طرف سے ہندو کی طرف سے اسلام پہ حملہ ہوا آپ نے اس کا کامل دفاع کیا اور اس کے ساتھ ساتھ سائنس کی دنیا جدید علوم کی دنیا سے اگر کوئی فتنہ اٹھا جس سے قرآن اور حدیث پہ زد پڑتی تھی ابھی تک دنیا حیران انگوشت بدندہ تھی اہل علم خاموش ہوتے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا یہ خادم سب سے پہلے میدان میں تھا آپ نے سائنس کے وہ غلط نظریات جس سے قرآن مجید پر زد پڑتی تھی احادیث مستفوی پر زد پڑتی تھی آپ نے ان کا رد کیا اور کمال رد کیا یہاں تک کہ بڑے بڑے غیازی دان بڑے بڑے جیویٹری دان بڑے بڑے ٹیگنومیٹری دان بڑے بڑے جدید علوم کے ماہر آپ کے سامنے گٹھنے ٹیک کر آپ سے درس لیتے تھے سبق لیتے تھے برادران اسلام اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ جو تکلیف دے فتنہ تھا آگدی سیاد نے جب آشیانے کو میرے جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے جن سے خیر کی توقع تھی اگر وہاں سے تیر آنے لگیں تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ تیر کھا کے دیکھا جو کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی جن اہلِ علم سے توقع تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کی عزت کے جھنڈے لہرائیں گے انہوں نے ہی رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے اوپر انگلیاں دھرنی شروع کر دی نتیجتاً جس شخصیت نے دندان شکن جواب دیا اس شخصیت کا نام امام احمد رضا فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ ہے رافضیت قادیانیت یعنی ختمِ نبوت کے منکرین اور رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دانستہ نادانستہ کلم سے زبان سے بے عدمیاں کرنے والے ان سب کا بھی اگر کسی شخص نے مقابلہ کیا ہے تو اس کا نام امام احمد رضا فاضلِ بریلوی ہے اور آپ اپنے معاملے میں انتہائی نرم انتہائی نرم بریشم سے بھی نرم لیکن اللہ کے دین کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے معاملے میں رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے معاملے میں صحابہ کرام اور اہلِ بیت اور اہل اللہ کی عظمت کے معاملے میں آپ ایک آہنی دیوار تھے آپ ناقابلِ شکست پہاڑ تھے کوہِ گران تھے اور جس وقت اللہ کے دین کی عزت و عظمت کے پہرے کے اوپر آتے تھے تو پھر آپ صدا دیتے تھے آپ اپنے یعنی دین کے دشمنوں کو رسول اللہ کے دشمنوں کو کس حوصلے کے ساتھ چیلنج کرتے تھے آپ کے کلام سے ایک جگہ پہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے اور یہ وار عدو کے سینے میں غار ہے کسے چارہ جوئی کا وار ہے یہ وار وار سے پار ہے ایک اور مقام پہ کہتے ہیں کل کے رضا خنجرِ خون خار برقبار آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں اور حضور کی عزت کے معاملے میں کہتے ہیں کہ دشمنِ احمد پہ شدت کیجئے دشمنِ احمد پہ شدت کیجئے ملہدوں کی کیا مروت کیجئے ملہدوں کی کیا مروت کیجئے اس سے واضح ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے نہ کبھی انتقام ہے نہ کسی سے کوئی مقابلہ ہے بلکہ آپ کو اگر کوئی گالی دیتا تھا برداشت فرماتے تھے آپ کے خلاف کتابوں کی کتابیں جن کا تعلق آپ کی ذات سے ہوتا تھا آپ نے ایک سطر بھی نہیں لکھی کبھی کلم نہ اٹھایا بلکہ آپ فرماتے تھے کہ میری زندگی کا مقصد اپنی ذات کو بچانا نہیں ہے میری زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی حفاظت ہے رسولِ پاک کی عزت عظمت کی حمایت ہے اور زندگی کے اس لمحے سے لے کر جب اللہ پاک نے علم دیا بصیرت دی بسارت بخشی اس لمحے سے لے کر آخری سانس تک آپ نے اس قول پہ پہرا دیا ہے آپ نے ایک ایک سانس گین گین کر اپنی زندگی کا پل پل رسول اللہ کے دین کے نام لگایا اسی کا نتیجہ تھا کہ قدرت نے وہ محبوبیت عطا کی وہ مقبولیت عطا کی گالیاں دینے والے گالیاں دیتے رہے تان تشنی کے تیر چلانے والے تانو تشنی کے تیر چلاتے رہے لیکن وہ اللہ کا بندہ اپنی ڈیوٹی دیتا رہا اپنا فرض نبھاتا رہا اللہ رسول کے عظمت کے جھنڈے لہراتا رہا رسول اللہ کے نام کے نعرے لگاتا رہا اور معرخین کو لکھنے پہ مجبور کر دیا یہاں تک کہ دنیا نے یہ مانا یہ جانا کہ اللہ ما اقبال رحمت اللہ لے کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے امت مسلمہ کو اپنے اقوال سے اپنے خیالات سے اپنے کلام سے اپنے کلام کی طاقت سے حضور کی امت کو اللہ ما حضرت محمد اقبال ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ نے حضور کی امت کو قرآن مجید کی طرف جھکایا قرآن مجید کی طرف مائل فرمایا اور امام احمد رضا نے یہ کارنامہ سر انجام دیا کہ حضور کی امت کو در رسول پہ جھکا دیا حضور علیہ السلام کی دہلیز پہ جھکایا حضور کے پیار کا سبق پڑھایا حضور کی محبت کا جام پلایا حضور کے عشق کا ایسا چرچہ فرمایا گویا ان کی آواز نہ تھی سورہ اسرا فیل تھا کہ جس کی صدا سے سونے والے بیدار ہو گئے اور کئی سست گام لوگوں کے بیڑے پار ہو گئے جن کے دل میں محبت کی چنگاری نہ تھی وہ رسول اللہ کی ذات پہ نصار ہو گئے وہ عظیم المرتبت شخصیت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت تھی جن پہ رب نے کرم کمایا ان کو علم بھی وافر اتا فرمایا عشق بھی وافر اتا فرمایا میں نے جیسے اشارہ کیا ہے اگر علم ہو عقل ہو عقل اور علم خالی عقل اور علم آتا ہے بندے کو کسی اور طرف لے جاتا ہے لیکن جہاں علم اور عقل آتا ہے اور عشق کو امام بناتا ہے تو عشق علم اور عقل کو پکڑ کے سیدھی راہ پہ لگاتا ہے دوست کا گھر دکھاتا ہے بلکہ یار کی منزل تک پہنچاتا ہے اس لیے علم اقبال نے کہا کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرودین بوت کا دائے تصورات حضرت امام احمد رضا کو اللہ نے علم دیا تو بے مثال دیا بے پناہ دیا بے حساب دیا اور عشق دیا تو کمال دیا یہاں تک کہ برے سغیر کا یہ اتنا بڑا فقیح جن کے بارے میں حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ جیسی عبدری شخصیت نے کہا تھا کہ امام احمد رضا اپنے وقت کے امام آزم ابو حنیفہ تھے سبحان اللہ علامہ اقبال کی زبان کہ اپنے وقت کے امام آزم ابو حنیفہ تھے اللہ اکبر اتنی بڑی شخصیت امام آزم امام ابو حنیفہ کی شخصیت اور ان کے ساتھ اقبال رحمت اللہ علیہ جیسے شخص کا یہ کہنا بہت بڑی بات ہے اور آپ کی فقاحت اپنے نہیں بگانے تک اسے مانتے اور جانتے ہیں اس پہ میں آپ تھوڑی دیر بعد بات کرنے والا ہوں کہ آپ کتنے بڑے محدث تھے کتنے بڑے فقیح تھے اس کے باوجود اللہ پاک نے آپ کو عشق وافر عطا فرمایا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آپ کے دل پر بھی عشق رسول کا پہرا تھا آپ کے دماغ پر بھی عشق رسول کا پہرا تھا آپ محبت رسول کے اندر سونا بھی محبت رسول میں بیدار ہونا بھی محبت رسول میں اور رونا بھی عشق رسول میں اسی لیے آپ عشق کو دعا دیتے نظر آتے ہیں عشق کو دعائیں دیتے صدائیں دیتے نظر آتے ہیں ایک جگہ پہ آپ کہتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے عشق کو دعا دے رہے ہیں امام محمد رضا کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے اس کا مطلب سیدھا ہے کہ اے عشق تیرے قربان اے عشق خدا اے عشق رسول احمد رضا تیرے اوپر قربان تو ہے احمد رضا کی جان اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جب سے اے عشق نبی تو آیا ہے تو نے ہمارے تن من کو جلایا ہے تو فرماتے ہیں یہ جلنا ایسا جلنا ہے کہتے ہیں جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے یہ عشق نبی کی جو آگ ہے جس تن میں یہ آگ لگ جاتی ہے جس تن میں یہ آگ بھڑک اٹھتی ہے اس تن پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے اس بدن کو جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی اسی طرف کہتے ہیں کہ جو آگ بجھا دے گی جو آگ جہنم کی آگ کو بجھا دے گی ہم نے عشق نبی کی آگ اپنے تن من کو لگا دی ہے اور ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ ار روحو فیدا کا فضد حر کا یک شولہ دگر برزن عشقہ مرتن مندھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا یہ جان بھی پیارے جلا جانا یہ آپ نے چار زبانوں میں حضور کی نات کا ایک شیر کہا ار روحو فیدا کا فضد حر کا آپ کہتے ہیں اے میرے پیارے نبی کی محبت اے میرے پیارے نبی کے عشق ار روحو فیدا کا اے عشق نبی میرے میری جان تجھ پہ فیدا میری روح تجھ پہ فیدا میرا سب کو جو تجھ پہ فیدا فضد حر کا اے عشق نبی آگ کو اور بھڑکا یہ آگ اور تیز کر اس کی حرارت اور تیز کر اس کی حدت کو اور تیز کر یک شولہ دگر برزن عشقہ اے عشق نبی ایک اور شولہ میرے دل میں بھڑکا اس آگ کو اور زیادہ لگا آگے کہتے مورتن مندھن سبا پھوک دیا میرا تن بھی نبی کے عشق نے جلایا میرا من بھی نبی کے پیار نے جلایا اس عشق کی آگ نے سب کچھ جلایا آگے کہتے ہیں یہ جان بھی پیارے جلا جانا باقی جان بچی ہے یہ کیوں بچی ہے کروں تیرے نام پہ جان فیدہ نہ بس ایک جان دو جہاں فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کہ کروڑوں جہاں نہیں یہ امام احمد رضا کی بولی ہے یہ امام احمد رضا کی زبان ہے جس کا علم جس کا عقل جس کی فکر جس کا سب کچھ نبی کے پیار پہ قربان ہے اس کا نام احمد رضا خان ہے یہ صاحب کنزل ایمان ہے کتنا پاک اس بندے کی زبان ہے اسی لئے ہر مومن احمد رضا خان پہ قربان ہے میرے پیارے بھائیو یاد رکھو ملت اسلامیہ کے عظیم المرتبت لوگو یاد رکھو امام احمد رضا کسی ناد خان کا نام کسی مولود خان کا نام نہیں امام احمد رضا علم اور محبت کے کوہ گران کا نام ہے حضور کی ملت کے عظیم پاسبان کا نام ہے امام احمد رضا کوئی معمولی شخصیت نہیں میں آپ کی خدمت میں پہلے قرآن مجید کے بارے میں ارز کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے ان کو بصیرت عطا کی تھی ان کو فہمتا کیا تھا ان کو اللہ پاک نے وہ عقل وہ نور عطا فرمایا تھا کہ وہ صرف اور صرف ترجمہ کرنے والے ٹرانسلیٹر نہیں تھے بلکہ وہ قرآن کے ترجمان تھے اتنے عظیم انسان تھے مسلمانوں میں عظیم مسلمان تھے کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں قربان تھے اس کا ثبوت میں پیش کرنے لگا ہوں اب ذرا اپنے دل پہ ہاتھ دھریں اور غور میری طرف کریں بہت لوگوں نے قرآن کے ترجمے کیے ظاہر ہے قرآن مجید عربی ہے اس کی زبان عربی ہے جب مسلمانوں کو ضرورت پڑی کہ قرآن کو سمجھیں اپنی زبان میں تو ضروری تھا کہ اس قرآن مجید کا ترجمہ اردو میں کیا جاتا ظاہر ہے کہ کلام ہے اللہ کا بولی ہے خدا کی اب خدا کی بولی سمجھانے کے لیے وہ بندہ چاہیے جو اللہ کی ترجمانی کرنے کی ہمت رکھتا ہو جس پہ خدا کا فیضان عام ہو بلکہ کہنا یہ چاہیے جس پر اللہ کا فیضان عام ہو جس کے ہونٹوں پہ نبی کا درود و سلام ہو دیانت امانت جس کا کام ہو وہ بندہ یہ کام کر سکتا ہے صرف عربی جاننے والے عربی دان قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتے ترجمہ کریں گے لیکن حق ادا نہیں پائیں گے رستے میں رہ جائیں گے یہی حال ہوا درجنوں لوگ آئے بڑے بڑے علامہ بڑے بڑے مدرسوں کے فارغ تحصیل بڑے بڑے عربی دان بڑے بڑے گرہ مردان آئے اب انہوں نے کیا کیا ترجمہ قرآن کا میں چند مثالیں پیش کروں گا باقی میں حضور کی امت کے اوپر چھوڑوں گا فیصلہ آپ کے حوالے ہے اللہ اکبر میں ایک مثال دیا کرتا ہوں حضرت زیاء الامت پیر محمد کرم شاہ اللہ اظہری رحمت اللہ علیہ بیرہ شریف کے ایک عظیم المرتبت علمی عملی روحانی بزرگ شخصیت تھے وہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید اللہ کا پاک کلام یہ عظیم حسین دلہن کی طرح ہے حیاء والی شرم والی دلہن کی طرح ہے اور دلہن جو حیاء والی ہوتی ہے شرم والی ہوتی ہے جب وہ گھونگھٹ اوڑ لیتی ہے تو اپنا موں ہر کہمے کو نہیں دکھاتی ہر اہرے غیرے کو موں نہیں دکھاتی دلہن گھونگھٹ اوڑ کے اپنے چہرے کو چھپا کے بیٹھتی ہے کس لیے کہ صرف اسے موں دکھاؤں گی صرف اسے اپنا دیدار کراؤں گی جس کے سر کے اوپر میں سہرا پاؤں گی یعنی جو سہرا سجا کے آئے گا جو میرے من کو بھائے گا جو میرا ہی کہلائے گا وہ یہ گھونگھٹ اٹھائے گا اس لیے قرآن مجید یہ وہ حسین حیاء والی شرم والی دلہن کی طرح ہے یہاں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں عربی کے ترجمے تو کر جاتے ہیں لیکن قرآن مجید کے رخ سے نکاب نہیں اٹھا پاتے ہیں اور خود بھی ڈوبتے ہیں دوسروں کو بھی ڈبو جاتے ہیں لیکن قرآن کا ترجمہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کے سامنے قرآن خود اپنے چہرے سے نکاب اٹھاتا ہے اور وہ جو بندہ نبی کے عشق اور پیار کا سہرا سجا کے آتا ہے قرآن اس کو اپنا مکھ مکڑا دکھ لاتا ہے وہ بندہ حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے ترجمے کا لاتا ہے ورنہ صرف عربی دان رہ جاتے ہیں اسی لیے دوسری شرط کسی دانا نے کہا اس نے کہا لوگو یاد رکھو قرآن پاک کا ترجمہ حدیث پاک کا ترجمہ اور ترجمہ نہیں کرنے کے لیے عربی دانی ضروری نہیں بلکہ محمد عربی تک پہنچنا ضروری ہے عربی دان ہزاروں پھرتے ہیں لیکن قرآن کی ترجمانی نہیں کر پاتے میں بسم اللہ کی مثال دیتا ہوں اب ذرا آئیے اور توجہ فرمائیے اور غور کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ حسین آیت ہے یہ وہ حسین جملہ ہے کہ ہر کام سے پہلے ہر اچھا کام ہر نیک کام ہر مجد اور شرف والا کام جب مسلمان شروع کرتا ہے تو پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پاک جملہ مو پہ آتا ہے بگڑا کام سیدھا ہو جاتا ہے اب اس بسم اللہ کا ترجمہ ظاہر ہے اس کا ترجمہ جب کیا گیا تو ترجمہ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ آئے بڑے بڑے علماء تشریف لائے لیکن ترجمہ کا حق ادا نہ ہو سکا بے شک ٹرانسلیشن ہو گئی ترجمہ ہو گیا لیکن جو اس کا حسن تھا جو اس کی روح تھی اس تک نصیبوں والے پہنچے اب بسم اللہ کا ہی ترجمہ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ترجمہ کرنے والوں نے کسی نے اس کا ترجمہ کیا مثلا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے یا ترجمہ کیا شروع اللہ کے نام سے بچپن سے لے کر اب تک آپ بھی ہم بھی یہی سنتے آئے ہیں کسی نے کیا شروع کرتا ہوں کسی نے کہا شروع اللہ کے نام سے اب نام لینے کی ضرورت نہیں آپ جتنے تراجم آپ کے گھر میں پڑے ہیں آپ اٹھائیے اپنے گھر میں دیکھئے یہی ترجمہ ہے اب ذرا حدیث پاک بھی پڑھیں نبی پاک فرماتے ہیں رسول پاک کا فرمان ہے حضور کے فرمان پہ قربان ہماری جان ہے اور میرا نبی قرآن پاک سے آپ سے زیادہ جاننے والا کون ہے سرکار فرماتے ہیں ہر عزت والا کام ہر شرف والا کام جب بھی شروع کیا جائے اگر اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو وہ کام ابتر ہو جاتا ہے کام بے برکت ہو جاتا ہے اس کی برکت اڑ جاتی ہے اب ذرا توجہ رکھنا ہے کہ جو بھی اچھا کام شروع کرو اللہ کے نام سے شروع کرو اللہ کے نام سے شروع کرو اور میرے پیارے بھائیو میری عظیم بہنو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے ترجمے سے بڑا عزت والا کام کون سے ہو سکتا ہے اب دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے ہر کام شروع کرنا ہے اللہ کے نام سے اب جب ترجمہ کرنے بیٹھے جتنے ترجمے کرنے والے آئے سب نے یہی کیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اب حکم یہ تھا کہ کام شروع کرو اللہ کے نام سے انہوں نے جب ترجمہ شروع کیا تو کہا شروع کرتا ہوں اللہ کا نام کہا گیا آغاز کرنا تھا اللہ کے نام سے لیکن جب ترجمہ کرنے بیٹھے تو کہا شروع کرتا ہوں یا شروع اللہ کے نام سے درجنو ترجمے کرنے والے علماء تشریف لائے مفکر آئے بڑے بڑے علماء زمان آئے لیکن یہ گتھی کوئی سلجا نہ سکا کسی کو سمجھ آ نہ سکا بلکہ کوئی دماغ اس نکتے تک جا نہ سکا محمد عربی کے پیارے کلام کو پا نہ سکا میں اس مرد پہ قربان جس کا ترجمہ ہے کنزل ایمان اس کا نام ہے امام احمد رضا خان واحد ایک بندہ ہے جس نے ترجمہ شروع کیا بسم اللہ کا تو پہلے نہ شروع کا لفظ لگایا نہ شروع کرتا ہوں لگایا آپ نے پہلے لفظ شروع کیا کہا اللہ کے نام سے شروع یہ باریک نکتہ ہے اس باریکی تک وہی جاتا ہے قرآن جس کو اپنا مکڑا آپ دکھاتا ہے وہی ترجمہ نے قرآن کہلاتا ہے اب آپ سمجھے کہ جتنے ترجمے کرنے والے تشریف لائے سب نے کہا شروع کرتا ہوں شروع اللہ کے نام سے یعنی لفظ شروع پہلے یا شروع کرتا ہوں کا جملہ پہلے اللہ کا نام بعد میں دعویٰ کچھ تھا دلیل غلط ہوئی لیکن امام احمد رضا آپ پہ میں قربان میں فیدا اسی لیے آپ نے ٹھیک کہا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں سبحانہ میں نمونے کے طور پر چند آیات پیش کر رہا ہوں تفصیلات بہت ہیں آپ ان آیات کو سنیے اور پھر ترازو ہاتھ میں رکھیے پھر تولیے کہ امام احمد رضا وہی شخص ہے کہ قرآن جس کے سامنے خود اپنا گھونگھٹ اٹھا رہا ہے قرآن اپنا چہرہ جس بندے کو خود دکھا رہا ہے کیوں اس لیے دکھا رہا ہے یہ شخص محمد عربی کے دربار سے آ رہا ہے یہ حضور کے پیار کا سہرہ سجا کے آ رہا ہے اس لیے یہ کنہیں پا رہا ہے یہ قرآن کے راز اور اسرار کو پا رہا ہے اس لیے قرآن انہیں اپنا آپ خود دکھا رہا ہے اب ایک آیت کا میں نے ترجمہ کیا اب ذرا آگے تشریف اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور عظمت کے بارے میں قرآن مجید کی آیت ہے سورہ نسا آیت نمبر ایک سو تین تالیس ون فارٹی تھری آیت نمبر ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ایک بہت بڑے علامہ میں کسی کی بے عدبی یا کسی کا عظمت گھٹانے کے لیے نہیں حقیقت حال پیش کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں نام لے رہا ہوں علامہ محمود الحسن دیوبندی بہت بڑے علامہ ہیں بہت بڑے علامہ ہیں کوئی شک نہیں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا منافق دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور وہی ان کو دغا دے گا یعنی منافق جو ہیں وہ اللہ سے دغا کرتے ہیں اور اللہ بھی ان سے دغا کرے گا یہ ترجمہ علامہ محمود الحسن دیوبندی صاحب نے کیا اب اس سے بندہ جب قرآن پڑتا ہے اور یہ ترجمہ پڑتا ہے تو دماغ میں آتا ہے دغا کرنا ایک کبیہ کام ہے کسی کو دغا دینا ایک برا کام ہے کسی کے ساتھ دھوکا یا دغا کرنا ایک عیب کا غلط کام ہے سن ہے گناہ کہلاتا ہے تو کیا جو کام ایک کافر کرے وہ تو برائی کر رہا ہے اور وہی نسبت وہی لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا کہیں بے عدبی کے زمرے میں تو نہیں آتا وہی لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا اگر وہی ترجمہ درست تھا تو آنے والے شاید یہی کرتے چلے گئے لیکن میں قربان احمد رضا خان واقعی قرآن کے ترجمان اب آپ نے اس کا ترجمہ کیا ایک مرتبہ پھر سن لیں اللہ محمود الاسن دیوبندی صاحب نے تو ترجمہ کیا منافق دغا بادی کرتے ہیں اللہ سے اور وہی ان کو دغا دے گا لیکن امام احمد رضا نے ترجمہ کیا منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا یعنی دغا دھوکے کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کو آپ نے سمجھا کہ اللہ کی ذات دغا دینے سے پاک ہے دھوکہ دینے سے پاک ہے وہ بہت پاک ہے وہ سبحان ہے وہ ہر عیب والے لفظ سے بھی پاک ہے اور یہ وہی ترجمہ کر سکتا ہے جو غلام شہ لولاک ہے جس کا من تن پاک ہے اور وہ شخصیت امام احمد رضا خان ہے اب ذرا آگے چلیے یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے کہ اللہ کی ذات کی اگر اللہ کی ذات کی طرف اٹھنے والی اگر کوئی غلط نظر یا غلط اشارہ تھا اس کو دفاع کرنے کے لیے جس شخص کو اللہ نے توفیق بکشی وہ بھی امام محمد رضا خان ہے مثلا ایک اور آیت ہے کہ مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین سورہ آل عمران ہے 54 آیت نمبر ہے علمہ محمود علسان صاحب نے ترجمہ کیا کہ مکر مکر کیا ان کافروں نے اور مکر کیا اللہ نے اور اللہ کا دعو سب سے بہتر ہے اللہ کا دعو اب دعو پیچ یا مکر یا فریب یہ سب ایک ہی معنی میں اردو میں آتا ہے بے شک عربی زبان میں مکر کا لفظ اپنی جگہ پہ صحیح ہے لیکن تعلق کافر سے ہے یا خدا سے ہے ظاہر ہے جب اللہ کے ساتھ اس لفظ کا تعلق ہوگا تو ایسا کوئی لفظ لکھا بھی نہ جائے بولا بھی نہ جائے کہ جس سے اللہ کی عزمت اور عزت پہ فرق ہے اب اللہ کو دغابازی یا اللہ کی طرف مکر یا اللہ کی طرف ترجمہ کیا انہوں نے کہا کافر انہیں مکر کیا اور اللہ نے ان کے حلاق کرنے کی خفیہ تدبیر فرمائی اللہ نے مکر نہیں کیا دغانی کیا داؤ نہیں کیا اللہ نے انہیں حلاق کرنے کی خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر فرمانے والا اب کہاں وہ ترجمہ کہاں یہ ترجمہ اس سے یہ نعرے لگانا آسان ہے کہ ہم اللہ والے ہیں ہم اللہ والے ہیں اللہ والا تو وہی کہلائے گا جو اللہ کی عظمت کے جھنڈے لہرائے گا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحیح قرآن کا اگر کوئی ترجمان ہے اس کا نام احمد رضا خان ہے اس پہ ہمارا ایمان ہے دلیل کے ساتھ مومن اس بات پہ قربان ہے اب ذرا آئیے انبیاء کرام کی طرف کہ امام احمد رضا صرف اللہ کی عزت عظمت کا وہ پہرے دار نہیں ہے بلکہ ہر نبی کی عزت و عظمت کا پہرے دار احمد رضا خان ہے امام احمد رضا ہے مشہور آیت ہے قصہ ہے حضرت یوسف علیہ سلام کا اور حضرت یوسف علیہ سلام کو ان کو جا کے ان کے اوپر اپنا وہ تسلط جمعنا چاہا وہ پنجا ان کو گارنا چاہا جس کا نتیجہ برائی ہوتا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِبْ وَهَمَّ بِهَا لَوْ لَاْرَّعَ بُرْحَانَ رَبِّهِ اس کا ترجمہ اللہ محمود الحسن صاحب دیوبندی نے جو کہ دیوبند کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا البتہ عورت نے فکر کیا اس کا یعنی ذلیخہ نے فکر کیا سوچا وہ برا فیل ان کے بارے میں حضرت یوسف کے بارے میں اور اس نے فکر کیا عورت کا اب جو کچھ عورت نے کیا وہی کچھ حضرت آئی بات جو خیال وہی حضرت یوسف کے دل میں ترجمہ یہ بتا رہا ہے کہ اس عورت نے فکر کیا یوسف علیہ السلام کا اور یوسف علیہ السلام نے فکر کیا عورت کا اگر نہ ہوتا یہ کہ دیکھے قدرت اپنے رب کی اب اس ترجمہ کوئی گنجلک سا ترجمہ ہے جس سے بظاہر پڑتے ہی دماغ میں آتا ہے کہ حضرت یوسف کے دل میں بھی ذلیخہ کے بارے میں وہی بات آ چلی تھی جو اس عورت کے دل میں تھی حالانکہ یہ اسمت انبیاء کے خلاف ہے نبی برائی کا ارادہ کرتا ہی نہیں ہے نبی اتنا بڑے گناہ کا سوچتا ہی نہیں ہے اور جو اتنا بڑے گناہ کی طرف سوچے وہ لامہ اشرف علی صاحب تھانوی دیوبندی جو علماء دیوبند کے ناک کا بال ہیں بہت بڑے مصنف ہیں بہت بے شمار انہوں نے کتابیں لکھیں قرآن کا ترجمہ لکھا اب ان کا ترجمہ بھی سن لیجئے وہ فرماتے ہیں اس عورت کے دل میں تو ان کا خیال جم ہی گیا تھا یعنی ذلائخہ کے دل میں حضرت یوسف کا خیال وہ جو برائی کا خیال تھا وہ جم ہی گیا تھا اور ان کو بھی اس عورت کا کچھ کچھ خیال ہو چلا تھا اب میں کہتا ہوں کچھ یا زیادہ یا کم بات سیدھی سی ہے کہ حضرت یوسف نبی ہیں اور وہ نبی کے جو ہی ذلائخہ نے کہا اے طلق میری طرف آ وہ نبی جو پہلے کہہ چکا ہے معاذ اللہ انہو ربی احسان مسواج اللہ کی پناہ میں وہ برائی کا کیسے سوچ سکتا ہوں اس نے تو مجھے پالا ہے اس نے میری تربیت کی ہے جو نبی چند لمحے پہلے یہ کہہ چکا ہے معاذ اللہ اللہ کی پناہ وہ نبی اس کے دل میں برائی کا خیال کیسے آ سکتا تھا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ترجمہ غلط فہمیوں کو جنم دے رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں کچھ کچھ خیال زلائخہ کا یا اس عورت کا ہو چلا تھا یہ عظمت یوسف علیہ السلام کے عظمت نبوت کے منافی ہے پڑھنے والا اگر اس کو پڑھے گا تو یہ جملہ اس کو غلط فہمی میں ضرور ڈالے گا اب یہی اسی آیت کا ترجمہ امام احمد رضا نے کیا سنیے موتی ہیں انہیں چنیے سن کے سر دھنیے اور داد تحسین دیجئے اور پھر سوچئے کہ جس شخصیت کو لوگ کچھ کہہ رہے تھے وہ کتنا بڑا عظیم قرآن کا ترجمان ہے اس کا ایک ایک لفظ انبیاء کی عظمت پہ قربان ہے امام احمد رضا نے ترجمہ کیا اور بے شک اس عورت نے اس کا ارادہ کیا اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا اب حضرت یوسف کی عظمت کا دامن انہوں نے صاف کر دیا ترجمہ میں کہ حضرت یوسف نے نہ خیال کیا نہ فکر کیا نہ ان کے دل میں کچھ کچھ خیال آیا نہ نہ زیادہ آیا انہوں نے ترجمہ کیا اور نہ فکر کیا نہ خیال کیا نہ عورت کی طرف دھیان دیا کیوں اس لیے کہ ان کے سامنے برہان آ چکی تھی جب برہان سامنے تھی پھر برہان کی طرف دیکھنے والا اس کا اس طرف دھیان کیسے جاتا اسی لیے عالی حضرت نے کہا عورت کا وہ ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل آئے کرام کے بارے میں اس کا ترجمہ اللہ محمود الحسن صاحب کرتے ہیں مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کو مچھلی والے کو جب چلا گیا غصہ ہو کر پھر سمجھا کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے اس کو یہ آیت کا ترجمہ کیا اللہ محمود الحسن صاحب دی و بندی نے وہ فرما رہے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام جب چلے غصہ ہو کر اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ مجھے پکڑ نہیں سکے گا اللہ تعالیٰ کو قدرت اللہ کی اس کے بارے میں اشارہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہیں سکے گا اللہ تعالیٰ مجھ پر قابو نہیں پا سکے گا اس کا مطلب یہ ہے حالانکہ یہ قطعان درست نہیں ہے قطعان یہ صحیح نہیں ہے کسی طرح بھی یہ صحیح نہیں ہے کہ ایک نبی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان کرے کہ میں غصے ہو کہ اللہ سے جا رہا ہوں اور اللہ مجھے پکڑ نہیں سکے گا یعنی اللہ تبارک وطالہ کی قدرت سے میں نکل جاؤں گا یہ کوئی گناہگار آدمی بھی ایسا نہیں سوچتا کہ میں جا رہا ہوں اللہ مجھے پکڑ نہیں سکے گا یہ گمان جب ایک گناہگار نہیں کر سکتا ایک نبی کیسے کر سکتا اب اس ہی آیت کا ترجمہ کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے کہاں یہ ترجمہ کہ ہم اسے پکڑ نہ سکیں گے یہ ترجمہ نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت یونس نے یو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے ہم اپنے نبی پر مہربانی فرمائیں گے ہم اس پر لطف و گرفتا ہے پکڑ ہے تسلط ہے تو تم نے یہ تنگی کا مانا کہاں سے لے لیا لیکن قرآن مجید اپنے رخ سے نکاب اٹھاتا ہے تو خزانے بھی نور کے آپ اتا فرماتا ہے امام احمد رضا نے قرآن کی آیت پیش کی فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یبسو تُر کو وسیع کر دیتا ہے و یقدر جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تنگ کر دیتا ہے فرمایا یہاں یقدر سے نقدر ہے یہاں اسی لفظ کا وہی مادہ ہے اور معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقدر تنگی کے معنی میں آ رہا ہے اس لیے فرمایا میں نے تو قرآن مجید کے آئینے میں دیکھ اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے اور ترجمہ کر کے قرآن کا بھی حق ادا کر دیا ہے نبی کے دامن پہ بھی دبا نہیں لگنے دیا ہے یہی کمال ہے ترجمان قرآن کا یہی کارنامہ ہے امام احمد رضا خان کا صرف بات پہلے میں نے اللہ کی بارگاہ میں کہ امام احمد رضا اس مرد کا نام ہے جو اللہ تبارک وطالعہ کی عزت کے لیے بھی پہردار بن کے کھڑا ہے اور قرآن مجید کیسے میں نے مثال دی پھر وہی احمد رضا خان انبیاء کرام کی عزت و عظمت کا بھی چوکی دار اور پہردار بن کے کھڑا ہے کس طریقے سے انبیاء کی عزت عظمت کا دامن صاف کرتے ہوئے آ رہے ہیں جو غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے اسے دھوتے ہوئے صاف فرماتے ہوئے آ خر کے صاف سامنے آئے اور پھر وہ اپنے نبی کے بارے میں کتنا حساس ہوگا اسے اپنے نبی کا کتنا پاس ہوگا اب ذرا دل کے اوپر ہاتھ دریئے اور غور کیجئے قرآن مجید کی سورہ فتح کی آیت ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ بہت قابل غور بات ہے اس کا ترجمہ کیا اللہ محمود الحسن صاحب دیوبندی نے وہ کہتے ہیں تاکہ معاف کرے تجھ کو نبی پاک کو کہا جا رہا ہے تاکہ معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہو چکے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے اب اس آیت کا ترجمہ صاف بتا رہا ہے کہ اللہ نبی پاک کو فرما رہا ہے کہ تاکہ اللہ تعالی تجھے معاف کرے اے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آگے ہو چکے تیرے گناہ یعنی آپ سے پہلے ہو چکے ہیں آپ سے گناہ نبوت سے پہلے اور جو پیچھے رہے گناہ جو بعد میں ہوں گے اللہ تعالی تیرے اگلے پیچھلے سیدھا ترجمہ اللہ اگلے پیچھلے تیرے گناہ معاف کرے اس آیت کو پڑھنے کے بعد ایک دو جماعت پڑھا ہوا آدمی انپراد بھی سمجھے گا کہ نبی پاک نے پہلے بھی کچھ گناہ کیے تھے اور کچھ بعد میں بھی حضور نے گناہ کیے ہیں جن کی بخشش کا یہاں اعلان ہو رہا ہے اور بدقسمتی سے اسی آیت کا ترجمہ حضرت اللہ معاشرف علی تھانوی صاحب نے کیا وہ کہتے ہیں تاکہ اللہ تعالی آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے انہوں نے وہ لفظوں کا معاملہ بھی صاف کر دیا کہ اللہ تعالی آپ کی اگلی پچھلی خطائیں اب آپ کوئی امت مسلمہ کا فرد کسی مذہب کا کسی طبقے کا کسی فرقے کا آدمی اس ترجمہ کو پڑھ کر اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے آرام سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس سے یہ نتیجہ سامنے آ رہا ہے کہ حضور سے پہلے بھی کچھ خطائیں ہوئیں کچھ حضور سے بعد میں بھی خطائیں ہوئیں جن کی بخشش کا یہاں اعلان ہو رہا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے اظہار سے پہلے بھی حضور گناہگار تھے اور حضور سے بعد میں بھی گناہ ہوئے تو جو نبی خود گناہگار ہے جس سے پہلے خود خطائیں ہو رہی ہیں وہ دوسروں کو پاکیز کا درست کیا دے گا اس نبی سے اگر ایک جگہ پر بھی یہ انتہائی نازک مسئلہ ہے کہ اگر نبی ایک جگہ پر بھی خطا کر گیا ہے غلطی کر گیا ہے تو اگر ایک جگہ پہ خطا واضح ہوئی یا امکان ہو گیا تو پھر دوسرا بھی دروازہ کھل گیا کہ دوسری جگہ پہ بھی اس سے خطا ہو گی ہوگی تیسری جگہ پہ بھی پھر تو قرآن مجید کے بارے میں بھی انگلی رکھی جا سکے گی کہ ہو سکتا ہے نبی سے قرآن پہنچانے میں خطا ہوئی ہو ہو سکتا ہے یہ آیت پہنچانے میں خطا ہوئی ہو ہو سکتا ہے اس صورت کو پہنچانے میں خطا ہوئی ہو اگر خطا کا دروازہ گناہ کا دروازہ نبی کی زندگی کے لیے کھول دیا جائے تو پورے کا پورا دین دڑام کر کے زمین پہ آ جاتا ہے نہ توحید بچتی ہے نہ قرآن بچتا ہے نہ اسلام بچتا ہے کچھ بھی پیچھے نہیں رہتا جب تک نبوت کو پاک نہ مانا جائے نبوت کو گناہوں سے پاک نہ مانا جائے تب تک نہ اسلام باقی رہتا ہے نہ قرآن باقی رہتا ہے نہ توحید باقی رہتی ہے اسی لیے اسمت انبیاء اور خصوصا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو ہر خطا سے ہر عیب سے منزہ منزہ ماننا ضروری ہے پاک ماننا ضروری ہے ہر عیب سے پاک ماننا اور ایسا پاک ماننا امام احمد رضا نے کتنی حسین جملہ کہا کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دعا نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں دعویٰ کر رہے ہیں امام محمد رضا خان وہ کہتے ہیں نقص اور عیب تو اپنی جگہ پر حضور کی ذات وہ عظیم ذات ہے جہاں گمان بھی نہیں کیا جا سکتا یعنی عیب کا وهم بھی نہیں کیا جا سکتا گناہ کا خیال بھی نہیں کیا جا سکتا حضور کی ذات ہر خطہ سے گناہ سے پاک ہے پاک ذات شہل اولاک ہے جو حضور کو گناہ دار سمجھے اس کے موں میں خاک ہے نبی پاک کی ذات تو بالکل پاک ہے اب ذرا دیکھیں اسی آیت کا ترجمہ امام احمد رضا نے کیا اللہ اکبر آپ ترجمہ کرتے ہیں تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے اب ترجمہ دیکھیں وہاں کہا گیا وہ ترجمہ یہ ہے کہ تاکہ اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ ماف کرے امام احمد رضا ترجمہ کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالی اور پچھلوں کا تیرے سبب سے غلطیاں ماف ہوں گی تیرے سبب سے لوگوں کے پھٹے ہوئے چاکسیے جائیں گے رفوع کر دیے جائیں گے کیونکہ تیری ذات تو پاک ہے تو تو الکھ ذات ہے تیری ذات میں تو عیب نہیں ہے یہ قرآن کا ترجمہ ہے بس ایک اور مثال دیتا ہوں اور پھر میں آگے بڑھتا ہوں ترجمہ اللہ ما محمود الحسن صاحب دیو بندی نے کیا وہ کہتے اور پایا تجھ کو یعنی نبی پاک کو اللہ فرما رہا ہے اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سجائی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ بھٹک رہے تھے ظاہر ہے جس کو راہ نہ مل رہی ہو وہ بھٹک رہا ہوتا ہے سیدھی راہ نہیں مل رہی ہوتی سیرات مستقیم نہیں مل رہا ہے وہ بھٹک رہا ہے تو اللہ فرماتا ہے تجھ کو بھٹکتا ہوا پایا تو پھر راہ سجائی اللہ ما شرف علی تھانوی صاحب دیو بندی نے اس کا ترجمہ کیا وہ کہتے اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا سو آپ کو شریعت کا رستہ بتلایا اب انہوں نے انہوں نے بھٹکتا کیا ترجمہ انہوں نے شریعت سے بے خبر ترجمہ کیا اب ظاہر ہے بے خبر کہا جائے تو کوئی تعریف نہیں ہے نبی کو بھٹکتا ہوا کہا جائے تو بھی کوئی تعریف نہیں ہے اب عاشق صادق کا ترجمہ سنیے آپ کہتے ہیں اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا یعنی اے پیارے نبی تجھے اپنے پیار میں گم پایا تو اپنی طرف تجھے رہ دی ہے یعنی آپ میرے پیار میں گم ہو چکے تھے آپ میری محبت میں خود رفتہ ہو چکے تھے یعنی اپنے آپ کو میرے پیار میں آپ فنا کر چکے تھے تو پھر ہم نے آپ کو اپنی طرف راستہ دے دیا ہم نے اپنی ذات تک تجھے رسائی بخش دیا ہے یہ ترجمہ ہے امام محمد رضا خان اب حضرات بولیے کہ یہ نات خان کی زبان ہے یہ مولود خان ہے یہ امام محمد رضا خان میں نے صرف چند مثالیں دی ہیں پورا قرآن بھرا پڑا ہے اس کے لیے مہینے چاہیئے بات کرنے کے لیے لیکن آپ سمجھدار لوگ ہیں آپ نفرت اور بغض کے پھپولے نہ پھوڑیں آپ ترازو انصاف کا ہاتھ میں اٹھائیں آپ کچھ ہیں آپ کوئی ہیں آپ کے گھر میں قرآن مجید موجود ہوں گے آپ کی مساجد میں لیبریری میں قرآن موجود ہوں گے جو کچھ میں نے کہا ہے باقی کتابوں میں تو ظاہر ہے کچھ اوپر نیچے ہو سکتا ہے ترجمہ تو آپ دیکھ سکتے آسانی سے تو اقل مند آدمی پوری کتابیں نہیں ایک جملے سے سمجھ جاتا ہے کہ کون کیا ہے اور کون کہاں ہے میں نے آپ کی عدالت کا دروازہ کھڑکایا ہے میں چاہتا یہ ہوں کہ امام احمد رضا کو وہ مقام دیا جائے جس مقام کے وہ قابل ہیں ان کو دادو تحسین پیش کی جائے جس کے وہ قابل ہیں نہ کہ ان کی طرف تان و تشنی کے تیر چلائے جائیں اور ان کی خدمات کے اوپر پردے ڈالے جائیں اور میں صرف قرآن نہیں حدیث کے اوپر اس بندے کا کمال کیا ہے حدیث کی پچاس کتابیں بیق وقت ان کے زیر مطالعہ ہوتی تھی ایک کتاب حدیث کی ایک بخاری نہیں ایک مسلم نہیں پچاس کتابیں حدیث کی اس آدمی کے زیر مطالعہ تھی اور قرآن مجید کا ترجمہ ایک ترجمہ نہیں ایک چھوٹی سی کتاب لکھنی ہو تو لوگ اس کے لیے اپنی لیبریریاں کھنگال ڈالتے ہیں دروازے بند کر دیے جاتے ہیں حقیق اور ریسرچ کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے لیکن آپ نے جب ترجمہ قرآن کیا تھا تو ترجمہ قرآن کے لیے آپ بیمار تھے مولانا امجد علی آزمی رحمت اللہ تعالی علی آپ کے پاس شام کے ٹیم آب اٹھتے فارغ ٹیم ہوتا آپ فرماتے تھے تم بولتے جاؤ میں لکھواتا جاؤ یعنی نہ کوئی کتاب سامنے ہے نہ کوئی لغت کی کتاب سامنے ہے نہ رازی کی کبیر سامنے ہے نہ تفسیر بحر المحید سامنے ہے کیا وہ بحر زخار ہے کیا وہ قرآن مجید کا غواس ہے کہ اللہ تبارک و سنگال تھا امام رازی نے جس ایک لفظ کے اوپر کئی ورکیں سیاہ کیے ہوتے تھے میں امام احمد رضا کے ایک جملے میں پورے کا پورا مطلب پاتا تھا یہ اللہ کا کرم تھا یہ اللہ کے نبی کا شرم تھا یہ اس بندے کا دین دھرم تھا یہ نبی کے پیار کی وجہ سے اس پہ کرم تھا اب صرف اور صرف یہ تو قرآن مجید کے ترجمے اگر میں اس کی مثالیں دیتا جاؤں تو میرا ٹائم اس ہی پہ ختم ہو جائے گا میں ذرا آگے حدیث کی طرف آنا چاہتا ہوں علم حدیث کے اندر آپ اپنے وقت کے بے مثال پڑے علامہ گزرے ہیں جن کا لقب تھا سراج الفقہ یعنی فقہ کا آفتاب چمکتا ہوا سورج فقہ یعنی جو قرآن اور حدیث کے کامل ماہر لوگ ہوتے ہیں وہ فقی ہوتے ہیں اور وہ فقہ کا بھی امام حضرت مولانا سراج احمد مکھن بیلوی رحمت اللہ تعالی ان کا علماء کے دوسرے طبقے سے تعلق تھا جو مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے وہی تانے ملاد خان حضور علیہ سلام کے علم غیب کو اللہ کے علم کے برابر قرار دینے والا جتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں اس وقت بھی بولے جاتے تھے وہ جو آدمی جو بدتوں کو فروغ دیتا ہے تو حضرت مولانا سراج احمد خود لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے علم میراث جس تک بہت کم لوگوں کی رسائی ہوتی ہے کہتے ہیں میں نے ایک کتاب زبدہ سراجیہ مشہور کتاب حیل میں میراث کی اس کی شرح لکھنی شروع کی ایک مقام پہ میں رک گیا ار گیا یعنی اتنا بڑا فقی اور آگے منزل دکھائی نہیں دیتی مسئلہ جو تھا وہ ایسا گنجلک تھا ایسا دقیق تھا کہ مجھے سمجھ نہ آیا وہ فرماتے میں نے دیوبند خط لکھا میں نے سہارنپور خط لکھا میں نے ندوہ خط لکھا جتنے بڑے بڑے مدارس تھے بڑے بڑے مفتیان عظام شیخ الحدیث تھے سب کو لکھا لیکن جواب آیا تو تسلی کسی سے نہ ہو سکی آخر کار مجھے کسی نے کہا مولوی جن سے پیار ہوتا ہے ان کے لمبے لمبے القاب ہوتے ہیں جن سے پیار نہیں ہوتا ان کا نام خالی روکہ سو کھلیا جاتا ہے کہتے ہیں میں نے روکہ سا لکھا اور نیچے مسئلہ لکھا لیکن جس وقت جواب آیا وہ جواب نہ تھا جواب تھا لا جواب تھا اس میں پورے کا پورا حساب تھا اب میں حیران تھا پریشان تھا انگشت بدندان تھا میں نے ہر عالم کا دروازہ کھڑکایا دیو بند سے لے کر ندوت العلماء تک آیا میں نے جب جواب کہیں سے نہ پایا پھر میں نے بریلی والے اللہ محمد رضا کا دروازہ کھڑکایا لیکن کمال یہ ہوا کہ وقت سے پہلے گئی میرے دل کی شکل سنبھل گئی میری عقل اب میں سمجھا کہ وہ جو بڑے بڑے دعوے فرماتے ہیں وہ اس بندے کے سامنے پرے کہا ہیں اور یہ اپنے وقت کا علم کا پہوڑ ہے اپنے وقت کا علم کا جبل ہے اپنے وقت کا علم زمان ہے جس کا نام احمد رضا خان ہے میں نے دوسرا خط لکھا جتنی میری گتھی تھی علمی عقلی میں ساری سلجھاتا رہا اور آپ نے واپسی جواب میں اپنے نور بصیرت سے جان لیا کہ یہ کس طبقے کا آدمی مجھ سے سوال کر رہا ہے لکھا فاضل عدا اللہ اس کے اندر دعا فرماتے ہیں چند مسائل آپ نے کیا حل فرمائے اور کیا دعا دی یہ دعا تھی یا تیر تھا جو میرے جگر کو چیر گیا میرے سینے میں رسول اللہ کا پیار سمایا تھا میں دوسرے مکتب فکر کا اور میں کوئی چھوٹا موٹا علامہ نہ تھا میں علماء کے سر کا تاج تھا پوری دنیا علم پہ میرا راج تھا میں علم کی دنیا میں مہراج تھا لیکن امام احمد رضا کے چند سطروں نے میری تقدیر کو بدل دالا اور اسی کو اقبال نے کہا کہ کون اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر امام احمد رضا وہ علم زمان جو مسئلہ کہیں حال ہو نہیں پاتا تھا تو پھر دروازہ کھٹ کھٹ آنے والا ان کے در پہ جاتا تھا حضرت سراج الفقہ رحمت اللہ اللہ وہ فرماتے ہیں میری قایا پلٹ گئی میری تقدیر بدل گئی میں نے سب کو چھوڑا مو امام محمد رضا کی طرف مو ڑا ان کی طرف کیا مو ڑا کیونکہ انہوں نے پکڑ کے میرا رشتہ مدینے والے سے پکا جوڑا اور میرا دوست تھا ایک فقی ان کا نام تھا مولانا نظام الدین فقی محدث احمد پوری احمد پر شرقیہ بہاول پر سے آگے ایک بہت بڑا شہرہ ہے احمد پر شرقیہ وہاں کا محدث تھا اہل حدیث سلف بزرگ کہتے ہیں میں جب وہاں آیا ان کے سامنے میں نے امام احمد رضا کا نام لیا انہوں نے بھی عادت کے مطابق پروپیگنڈا جو ان کے خلاف اتنا شدید تھا انہوں نے کہا وہ ملاد خان وہ نات خان وہ مولوی احمد رضا وہ بدتی احمد رضا مولانا سیراج الفقہ فرماتے ہیں میں نے کہا میرے دوست میں بھی تیری طرح باتیں بناتا تھا لیکن جب یہ غبار چھٹا ہے جب غبار ہٹا ہے اب پردہ پھٹا ہے تو اب سمجھ میں آیا ہے کہ جس کے پاس نبی کے دین کا سرمایہ ہے اللہ نے وہ مرد بریلی میں پیدا فرمایا کہتے ہیں میں نے کتاب تھی میرے پاس الفضل الموہبی اور اس چھوٹی سی کتاب حدیث کے انوان پہ میں نے اٹھائی سامنے رکھی اب محدث احمد پوری اہل حدیث مزرگ جب کتاب پڑھتے تھے پسینے آتے تھے اور پھر ہاتھ اٹھا کے رانو پہ مارتے تھے اور کہتے تھے کیا یہ سارے مراتب کیا سارے مدارج امام احمد رضا کو حاصل تھے مولانا سیراج الفقہ کہتے ہیں ہاں اور پھر وہ حیرت سے کہنے لگے افسوس افسوس اتنا بڑا علمہ زمان ہمارے دور میں رہا اور تھا پھر تولنے والا صحیح تولنے والا تھا اس نے کہا یہ کیا ستم ہوا پھر ان کے موں سے لفظ نکلے کہا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ امام احمد رضا کے شاگرد نظر آتے ہیں مجھے تو احمد رضا ہندوستان کی سرزمین پر امام اعظم ثانی نظر آتا ہے فضیلت وہ نہیں ہوتی جو بندہ اپنے موں سے بولے یا دوست بولے فضیلت وہ ہوتی ہے کہ دشمن بھی ہو نہ چاہنے والا ہو نفرت کرنے والا ہو لیکن جب حقیقت سامنے آئے تو پھر بیٹھ کے سر کو گھمائے پھر نام کو وظیفہ بنائے وہ امام احمد رضا خان جس نے لیا ان کو پہچان پھر ساری عمر رہا انہی پہ قربان یہ کس کا تھا فیضان یہ مدینے والے کا تھا فیضان یعنی آپ حدیث کی دنیا میں بھی بے مثال محدث قرآن پاک کی دنیا میں قرآن مجید کے جتنے بھی سلسل اللہ پاک نے نور کے بنائے ہیں سارے اس مرد کے سینے میں آئے ہیں سارے فیض اس اللہ کے بندے نے پائے ہیں اور فقہ کی دنیا میں وہ عظیم عالم دین جس کا میں نے کہا اللہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر آپ کی طبیعت میں شدت نہ ہوتی آپ اپنے وقت کے امام اعظم ابو اب جو لوگ آپ سے نفرت کرنے والے تھے صرف پروپیگنڈا نہیں دور دور تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے مطلب ان کا سیدھا تھا کہ اس تحریک محبت مصطفیٰ کو روکا جائے امام احمد رضا کو ٹوکا جائے وہاں تک جا پہنچے شریف مکہ کو جاور غلایا کہ ایک عالم ہند سے ہے آیا جس نے نبی کے علم کو اللہ کے علم کے برابر ہے بتایا وہ مشرق عالم یہاں آیا ہے شریف مکہ نے ڈیوٹی لگائی علماء کی کہ اس بندے کو جا کے اس کے سامنے یہ سوال رکھے جائیں اس سے جواب لیا جائے جب شریف حالان کہ کچھ بیمار تھے جسمانی طور پر لاچار تھے لیکن آپ اپنے نبی کی عزت عظمت کے لیے ہر وقت تیار تھے نبی کے دین کے لیے ننگی تلوار تھے اسی لیے آپ کہتے تھے وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کسے چارہ جوئی کا وار ہے یہ وار وار سے پار ہے احمد رضا اپنے نبی کے لیے ہر وقت تیار ہے آپ نے آنے والوں سے پوچھا یہ نہیں کہا لیبریری کوئی نہیں یہ بہانہ نہیں بنایا کہ میں یہاں پردیسی ہوں یہ نہیں کہا میرے ساتھ کوئی سیسٹنٹ نہیں یہ نہیں کہا میرے پاس کتاب نہیں جواب اردو میں لکھوں یا عربی میں انگلیاں داتوں میں چلی گئیں مکہ کے عربی علماء جو اپنے آپ کو بولنے والا دوسروں کو گنگا کہتے تھے جب آپ نے یہ کہا اگر عربی ہو تو سمجھنے میں آسانی ہوگی آپ نے اسی وقت آپ کے بیٹے ساتھ تھے فرمایا میں لکھتا جاؤں تو اس کو تسہی کرتا جا بیٹھ کے آپ نے صرف دو ور کے نہیں چار ور کے نہیں پانچ ور کے نہیں علم غیب نبوت کے اوپر علم غیب نبوت کے اس بات کے اوپر آپ نے کتاب لکھی اس کتاب کا نام ہے الدولت المکی نام ہی ظاہر ہے مکہ کی دولت الدولت المکی اس کتاب کا نام آٹھ گھنٹے کے اندر پوری کتاب لکھ کر عربی زبان میں علماء کے سامنے دھر دی سبحانہ حیران تھے علماء زمان وقت کے بحر العلوم علم کا سمندر مکہ کے علماء حیران تھے کہنے لگے آج تک نہ دیکھا نہ سنا یہ کیسا عالم ہے اس کے پاس نہ کتابیں تھی نہ لیبریری تھی اللہ نے دماغ دیا کمال کا فکر دی کمال کی دل دیا کمال کا یہ عاشق ہے آمین کے لال اور پھر جس وقت کتاب لائی گئی شریف مکہ کے سامنے دہرائی گئی شریف مکہ گورنر خود بیٹھا گیا جواب اب جواب تھا باسواب بے شمار بے حساب باطل کا ہو گیا خانہ خراب وہ کتاب جب پڑھی گئی اور پھر ایک ورکہ دوسرا ورکہ تیسرا ورکہ جون جون کتاب کے ورکے الٹتے رہے باطل کے بادل پھٹتے رہے سارے باطل کے بادل چھٹتے رہے پردے تک کہ جس وقت جواب کامل آیا خود شریف مکہ نے ایسے ہاتھ مار کے کہا اس نے کہا اس کتاب کو پڑھ کر تو یہ لگتا ہے کہ اللہ دے رہا ہے نبی لے رہا ہے یہ کون ہیں جو بیچ میں رکاوٹ بن رہے ہیں یہ کون ہیں جو دیوار بن رہے ہیں اللہ نبی ہے لینے والا یہ ملا کون ہے بیچ میں روکنے والا اس کی کیا مجال ہے دینے والا ذل جلال ہے لینے والا میں نا کالال ہے یہ کوئی احمد رضا ہندی کا کمال ہے یہ اس کا نہیں یہ خیال قرآن کا خیال ہے حدیث کا خیال ہے جس مرد کامل نے اپنے جوا پایا اب سر ہر عالم نے جھکایا ہر کوئی کتاب لے کے آیا کہ اے امام احمد رضا امام العائمہ مرشدی سیدی کے نعرے لگاتے تھے اور علماء مکہ مدینہ آتے تھے اور کہتے تھے امام احمد رضا خان ہم تیری نوری سوچ پر قربان ہم تیرے علم وفق ثقاحت پہ قربان اے احمد رضا خان ہمیں ایک ایک حدیث پڑھاتا جا ہمیں بھی اپنا شاگرد بناتا جا ہمیں سند عطا فرماتا جا تاکہ ہم دنیا کو بتا سکے کہ ہمارے استاد کا نام احمد رضا خان ہے بیک گئی نبی کے لیے جس کی جان ہے جس کا ترجمہ ترجمہ کنزل ایمان ہے ظاہر ہے جب انہوں نے دیکھا اتنی بڑی دولتیں نایاب ان کے پاس ہے اب ایک اور مسئلہ اٹھا ہوا تھا وہ مسئلہ تھا یہ روپے کا مسئلہ روپے کا ظاہر ہے پاؤنڈ ہے تو یہ بھی کاغذ کا ہے ڈالر ہے تو یہ بھی کاغذ کا ہے یورو ہے تو یہ بھی کاغذ کا ہے دیرحمدین یہ جو ہے ریال ہے تو وہ بھی کاغذ کا ہے روپیہ ہے کاغذ کا ہے اب انہوں نے مسئلہ تازہ تازہ یہ نوٹ جو تھا کنولٹ ہوا کاغذ میں اب انہوں نے مسئلہ اٹھا شریعت کا کہ اس کاغذ کا ٹکڑا ہے جو ٹکے کے پانچ دس سر کاغذ مل جاتا ہے اس کو ہزار کا مانے تو کیسے اس ایک کاغذ کے ٹکڑے کو سو کا کہتے ہو کبھی ہزار کا کہتے ہو پانچ ہزار کا کہتے ہو اس کی شریح حیثیت کیا ہے جب علماء کے سامنے مسئلہ آیا اب ظاہر ہے ہندوستان میں وہ سہارن پور دیو بند سلفیہ ہر جگہ آیا یہاں تک مکہ کے علماء کے سامنے بھی مسئلہ آیا اور مفتی مکہ حضرت جمال بن عبداللہ جب انہوں نے یہ مسئلہ پایا مسئلہ صحیح کلیر ہونے میں جب نہ آیا تو انہوں نے ایک جملہ نیچے لکھا کہا علم امانت فی اعناق العلماء علم امانت ہے علماء کی گردنوں میں کوئی اللہ کا بندہ آئے گا اس مسئلہ کو بھی ضرور حل کر جائے گا جب مفتی مکہ حضرت جمال بن عبداللہ ان سے بھی معاملہ کلیر نہ ہو سکا اب یہی مسئلہ علماء نے اٹھایا آکے دیکھا یہ آفتاب علم و حکمت جو آیا ہے اتنا جو ان کے پاس سرمایا ہے اور ہم نے نے کہا حضور مسئلہ تو یہاں ہے فرمایا کتنے ہفتوں میں دنوں میں کہنے لگے جتنی جلدی ممکن ہو آپ نے کلم اٹھایا ڈیڑھ دن کے اندر ایک دن اور آدھی رات سمجھیں گویا ڈیڑھ دن کے اندر آپ نے کفل الفقیح الفاہم پوری کتاب نوٹ کی حقیقت نوٹ کی شریح حیثیت کاغذی نوٹ کی شریح حیثیت پہ پوری کتاب لکھ علماء کو دنگ فرمایا علماء کو حیرانگی کے سمندر میں ڈال دیا اب جس وقت وہی کتاب ووٹھی کو اٹھایا گیا لیبریری میں لائیا گیا اور پھر جس وقت ایک عالم دین نے جزی پہ جب وہ عالم پہنچا تو حیران ہو کر ران پہ ہاتھ مارتے ہوئے اٹھا اور اس نے یہ جملہ عربی میں کہا اینا جمال بن عبداللہ من حاضر نسی سری کہ جمال بن عبداللہ جیسا علماء زمان بحر العلوم علم کا سمندر اس بات سے کیسے غافل رہ گیا یہ بات ہے واقع علم دین کا سچا ترجمان ہے وہ احمد رضا خان ہے یعنی فقہ کے اندر بھی جواب نہیں حدیث کی دنیا میں جواب نہیں ترجمہ کی دنیا میں جواب نہیں جتنے علوم ہیں یہ علوم تو یہ ہمارے دینی علوم کہلاتے ہیں دنیوی علوم کا کیا کہیے جس بھی علم کے اوپر کلم اٹھایا ہے یہی فرمایا ملک سخن کی شوہی تجھ کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکھ بٹھا دیئے ہیں ریاضی جیسی ریاضی جیسا علم جیس علم کی طرف لوگ گھبراتے ہیں ڈرتے ہوئے قدم اٹھاتے ہیں سرزیہ الدین جو علی گر یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے ایک مسئلے میں پھنس گئے ارگ گئے نتیجہ تن ان کو بریلی لایا گیا لیکن انہوں نے پہلے تو مزاک اڑایا ایک مولوی کو کیا پتا ریاضی کا مسئلہ میں تو جرمنی جانے والا ہوں اس مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے کہا پوچھ تو لیجئے آپ کے پاس وہ بیٹھے اور عصر کی نماز پڑھی تھی اور آپ نے کہا فرمائیے وہ حیران ہوا کہنے لگا مولوی صاحب کو اتنا بھی پتا نہیں اتنا دقیق باریک مسئلہ جس کے لیے میں جرمنی جانا چاہتا ہوں یہ کہتے ہیں ایسے ہی بتائیے آپ نے کاغذ فرمایا چند منٹ نہیں گزرے آلہ حضرت نے جب جواب بیان فرمایا حیران ہو کہ جناب سرزیاؤدین ویس چانسلر علی گڑھی یونیورسٹی نے فرمایا انہوں نے کہا کہ یہ کسی ڈاکٹر ریاضی کے ڈاکٹر کے بس کا روگ نہیں ہے میں سنا کرتا تھا کہ علم لدنی ہوتا ہے آج میں نے دیکھ لیا ہے کہ علم لدنی کیا ہے اس کا حامل احمد رضا ہے اللہ نے اس کو یہ علم لدنی عطا کیا ہے اللہ جن پہ نور کی کرنے نازل فرماتا ہے ہر علم ان کے سامنے کھل جاتا ہے ہر علم ان کے سامنے سامنے آتا ہے اور اور جس وقت البرٹ سینس دان تھا امریکہ کا جس نے پیشین گوئی کی کہ فلان دن اتنے بج کر اتنے منٹ پہ قیامت آ جائے گی آج کل بھی ایک کلنڈر نکلا ہے جس کا کہا گیا جی بس تیس کو بتا نہیں قیامت آ جائے گی تب بھی انہوں نے کہا جی امریکہ تو پھر جھوٹے سلفیوں کے پاس ہر ایک کے پاس گئے لیکن جب امام احمد رضا کے پاس آئے آپ نے کلم اٹھایا اور آپ نے حساب کر کے بتایا آپ نے فرمایا وہ تو کہتا قیامت آگئی آ جائے گی جاؤ اخبار کے اندر اشتہار دے دو چھپوا دو اور ان جھوٹے پیشن گوئی کرنے والے سینس دانوں کا مو بند کر دو احمد رضا ذمہ داری لیتا ہے اس دن قیامت تو کجا اگر ایک پتہ بھی ہل جائے تو احمد رضا کا گریبان پکڑ لینا انہوں نے کیا سمجھا ہے کہ مسلمانوں کے پاس صرف حدیث کا فقہ کا علم ہے اللہ تبارک وطالعہ نے کرم فرمایا ہے ہر علم اس فقیر کو اللہ نے عطا فرمایا بہتر علوم کا کامل ماہر جس شخص کو اللہ پاک نے بنایا تھا اس کا نام احمد رضا خان تھا سبحان اور میں لپیٹتے سمیٹتے ہوئے کیونکہ وقت ہمارا ساتھ نہیں دے رہا میں سمیٹتے ہوئے اس بات کو یہ بتا دوں کہ صرف علم نہیں صرف فقہ نہیں صرف جیومیٹری نہیں ٹیگنومیٹری نہیں یہ فلقیات نہیں زیجات نہیں لوگار سم نہیں یہ جتنے علوم اللہ نے آپ کو عطا کیے عشق کے بھی آپ امام تھے دنیا محبت کے بھی آپ امام تھے اب اس محبت کی میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں وہ ذرا سنیے مدینہ المنورہ میں آپ کی حاضری تھی اور وہاں علماء مشایخ بزرگان شعراء کرام کا مجمع تھا حضور کے روزے کے سامنے اس وقت دو درخت ہوا کرتے تھے خجور کے اور ایک بزرگ تھے بہت بڑے عالم بہت بڑے شاعر تھے انہوں نے ان دو درختوں کو اور حضور کے روزے کو سامنے رکھ کر ایک شعر کہا شعر تھا کہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے یعنی کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے مجنو کھڑے ہوں جیسے خیمہ لیلہ کے سامنے سب نے کہا واہ واہ لیکن امام احمد رضا نے کہا آہ آہ اور تُو نے کر دیا تباہ یہ تُو نے کیا مثال دیا کہا مجنو کہا میرے نبی کے دروازے کے پیارے خجور کے درخت کہا خیمہ لیلہ کہا گمبد خضرہ تُو نے کتنی غلط تشبیح دیا میرے نبی کے پاک روزے کو یہ رش کے عرش ہے اور تُو شاعر نے آنم نے کہا اس نے کہا مولانا احمد رضا خان تنقید کرنی آسان ہے اس کو صحیح کرنا مشکل ہے اگر میں نے غلط کہا ہے تو صحیح کر دیجئے سب لوگ حیران ہو کے دیکھنے لگے آپ اسی محبت کے جوش میں اٹھے فرما سن اور اچھی طرح سن آپ نے پڑھا کھڑے رہے درخت حضرت والا کے سامنے قدسی کھڑے ہوں جیسے عرش مولا کے سامنے قدسی کھڑے ہوں جیسے عرش مولا کے سامنے وہی منظر تھا وہی پاک شہر تھا وہی پاک مدینہ تھا جلتا جس کے پیار میں حمد رضا کا سینہ تھا اسی شہر میں اللہ نے کرم کمایا اللہ کا یہ بندہ روتا ہوا حضور کے دربار میں آیا رو کے سر جھکایا سر جھکا کے آواز دی یا رسول اللہ جو بھی فقیر آتا ہے جو مانگتا ہے خیرات پاتا ہے لج پال میری دوسری حاضری کرم فرماؤ خواب میں تو کرم فرماتے ہو آج اگر میری ان گناہگار آنکھوں کو دیدار ہو جائے احمد رضا کا دونوں جہان میں بیڑا پار ہو جائے آلہ حضرت مولانا احمد رضا خان روتے روتے وہیں جھولی گویا بچھا دی کاسہ دل بچھایا اپنی آنکھوں زمانہ تاریخ ہو رہا ہے مہر کب سے نکاب میں روتے رہے جواب نہیں آیا پھر اپنی بے بسی بے کسی پہ روکے آپ کے ہونٹوں پر وہ مشہور زمانہ نات آگئی کہ وہ سوے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشتے طیبہ کے خار پھرتے ہیں مٹھتے مٹھتے روتے روتے گویا گھٹنے مٹی پہ لگے بے کسی بے بسی کا اجزو اطراف کیا اور کہا تیری کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں بس ان لفظوں کا زبان پہ آنا تھا رحمت کا زمان تھا کریم کا چہرے سے پردہ ہٹانا تھا رحمت کا بہان تھا دیدار کا نشان تھا بس حضور کا چہرہ سامنے آیا پھر رحمت رضا خان نے نعرہ لگایا جان و دل ہوش و خیرد سب تو مدینہ پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا وہ شخص ساری زندگی جو قرآن کی نوکری کرتا رہا جس نے فتاوہ رضویہ جیسا فقہ کا وہ خزانہ دیا ہے اتنا بڑا خزانہ دیا ہے کہ آج تیس جلدوں کے اندر آپ کا فتوہ موجود ہے آپ کا فتاوہ نہیں خزانہ ہے پوری دنیا برے صغیر میں اس جیسا نہ عالم پیدا ہوا نہ مفتی پیدا ہوا نہ محدث پیدا ہوا اور عشق رسول میں اپنی مثال آپ تھا ولایت کا وہ ایک کوہ گران تھا وہ بندہ جس نے عشق رسول کا ایسا دنیا کو سبق پڑھایا ہے آج جہاں بھی نبی پاک کا نام آتا ہے امام محمد رضا کا لکھا ہوا درود و سلام آتا ہے ہر مومن یہ کہتا نظر آتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام امام احمد رضا اسی مہین سفر کی پچیس تاریخ زہر کا وقت تھا دو بجے کا ٹائم تھا ایک بج کر چھپن منٹ پہ آپ نے صدا میرے بچوں دوڑ کے آؤ جب بچے آئے فرما انتظار نہ کرو آؤ صورت یاسین شروع کرو صورہ راد شروع کرو قرآن پاک پڑھنے والا گھرانا تھا صورت یاسین شروع صورت راد شروع آپ نے وظائف پڑھنے شروع کیے یہاں تک کہ سینے میں دم آیا آپ نے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ جو لگایا وہ عالم وہ فاضل وہ ولی زمانے کا وہ رسول اللہ کا عاشق صادق وہ انقلاب لانے والا انقلاب عشق رسول کا وہ دائی اس نے پچیس سفر اسی مہینے کی پچیس تاریخ تھی وہ بندہ جو اللہ کے راہ پہ قربان ہوا اور اس اس آیت پاک کی روشنی ان کے سینے میں ایسی بسی ہے اس آیت پاک سے انہوں نے اپنے نام کے عدد بتائے ہیں بلکہ اپنی زندگی کے عدد بتائے ہیں انہوں نے یہ سمجھایا ہے دنیا والو اصل نبی کا پیار سرمایا ہے اس پیار نے سب کچھ سکھایا ہے اسی پیار کے بدلے میں اللہ نے کرم کمایا ہے اس لیے برادران عزیز میں نے لپیٹ سمیٹ کر یعنی نکالی سینکڑوں نہریں پانی کچھ تو کم ہوگا مگر پھر بھی میرے دریا کی طبیانی نہیں جاتی گویا یوں سمجھ لیں کہ میں نے دیگ میں سے ایک چاول پیش کیا ہے ابھی امام احمد رضا کی حیات و خدمات کا سمندر میرے سامنے ہے اللہ تعالی اس عاشق صادق کے سینے کے صدقے ہمیں اپنے نبی کا پیار عطا فرمائے اور ہمارا بیڑا پار فرمائے و آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین